موسیقی تلاوت ہوئی سوچ ہمارا ایک ہی کام ہے مال کہاں سے آئے مال کہاں سے بنو بچے وہ کام فٹ کرو چائنہ بھیجو مال کہاں سے کمال فکر صرف مال کی نماز بھی مال کیلئے دبائی بھی جا رہا ہے مال کیلئے حج بھی کر رہا ہے اللہ دگان نہیں کھولیا مال بز بز یہ تو مال اللہ کے نبی صاحب قرآن میں یہ تو فتنہ ہے بہت بڑا یہ ساری پجلی قوم میں اسی طرح لووی ہیں دنیا کی نعمتوں سے میرے دوستوں ہمارے آنے کا مقصد مال کمانے نہیں ہیں قرآن کہہ رہا عمل بنانا بلکہ اللہ نے اس دنیا کو کیا کہا اللہ دی خلق قلب الموت یہ تو موت ہے ابھی حیات آنے والی ہے یقولو یا لئیتنی قدمت الحیاتی کاش موت پہ کہہ گا اپنی حیات کیلئے کچھ عمال بھیج دیتا اس کو تو حیات کہی نہیں ہے قرآن کہہ رہا یقولو یا لئیتنی وہ کہہ گا کاش میں اپنی حیات کیلئے عمال بھیج دیتا حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ ہم سب سورے موت پہ آگ کھلے گی ہم سب سورے اور نیند موت ہوتی ہے میرے دوستوں جس دنیا کے آج پیچھ ہی پڑھیں جتنی قومیں آئیں اسی وجہ سے حلاق ہوئیں دنیا کے پیچھے پردے سے ہم دنیا میں امتحان کیلئے ہیں بیٹھا یہ کیمرہ بند کر دو ہم امتحان کیلئے ہیں ہمیں یہ نہیں کہا مال کماؤ مال کماؤ جو اس میں لگا ہے ہم نے تو تیس سال میں دنیا میں غرق غرق ہوا ایک آدمی کو بھی کامیاب دے دکھا دنیا تقدیری ہے قسم کھا رہا ہوں اگر میں دس کروڑ بھی کماؤ لوں میرے اگر تقدیر میں ایک کروڑ ہے نو کروڑ چور لے جائیں گے ڈاکٹر لے جائیں گے ٹاکو لے جائیں گے ٹیکس پیر بھی میرے نہیں ہیں یا بینک میں دس کروڑ پڑا ہے تیرا مال جو کھایا آگے بھیجا باقی سب دوسروں کا مال ہے اس طرح تسلی یہ میں اتنا کماؤ لیا اتنا کماؤ لیا اللہ فرماتے ہیں جس کا چاہتے ہیں جس کا چاہتے ہیں گھٹا دیں جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے دیتے ہیں میرے دوستوں ہم غلط مقصد دیکھو اللہ قرآن میں کہتے ہیں زمین کی جتنی جاندار مخلوق ہے اس کا رازق کون ہے صرف اللہ ہے باپ نہیں ہے جس باپ نے رازق بننے کوش کی اللہ اس کو گھنچکر بنا دے گا بیوی سے دور بچوں سے دور کبھی دبائی خوار کبھی اسناباد کبھی پشاور کبھی چائنہ گھنچکر بنا دے گا کیوں اٹھا کے روزی پھگے دے گا یہ میری ذمہ داری ہے اس کے چکر میں مت پڑنا بس ہاں ضرورت کیلئے ہاتھ لگانا جیسے مریم کو کہا مریم گھبرانی بچہ ہو گیا تو درخت پہ خجور کے نیچے تنے پہ ہاتھ لگا باقی کام اللہ کرے گا گنجے درخت کو سردی میں اللہ نے خجوروں سے بھر دیا اللہ کہنا ہے ہاتھ رکھو دکان پہ یہ آٹھ گھنٹے کہاں سے ثابت ہے روزانہ دکان پہ جانا کہاں سے ثابت ہے یہ کس کتاب میں ہے کس حدیث میں ہے کس صحابی سے قول ہے کس سے کہیں نہیں لیکن یہ کافروں کھیچا لیں کہ انہیں نکالو ان کا رسق قرآن سے نکال کے ہاں مسجد سے ان کا دکانوں پہ مچھلی کا ساری روزی پانی میں اس امت کی سارے مسلوکہ مسجد میں میں اس امت کی اس مومن کے لیے مسجد ایسے جیسے مچھلی کے لیے پانی مومن مسجد چھوڑے گا تڑپے گا تو اس کو کٹ کے کوئی پکانا منا لے آج پوری دنیا میں مسلمان خوار ہوتے ہیں مسلمان روزی کے لیے پریشان ہو نہیں سکتا فرمایا جیسے موت آتی ہے ایسے روزی آتی ہے تو میں جیسے موت نہیں آ سکتی ایسے روزی بھی کوئی روک نہیں سکتا کوئی آدمی پاگل ہے دبائی جا رہا ہوں موت نہیں آ رہی ہے اسی سال کا ہو گیا موت یہاں بھی آئی گی اللہ قرآن میں کہتے ہیں مستقر رہا مستعدہ اللہ نے تیری تیہ کر دی ہے حدیث میں آتا ہے پچاس ہزار سال پہ لے تو کہاں مرے گا کہاں پیدا ہوگا کس بیماری سے مرے گا کس ہسپتال میں مرے گا آج لوگ بیماریوں سے بھاگ رہے ہیں کس بھی ہمارے ایک دوست تھے پولیس والے گن پڑی تھی ماں نے ڈیڑھ سال کے بچے کو دی سکھیل وہ لوڈٹ تھی ماری سیدھی ماں کے سر میں گزر دی باپ گن صاف کر رہا تھا پولیس والا وہ ٹرگر چلا ہے سامنے بچہ ہے سینے میں گز گئی موت آگئی موت کس طرح آئی گی گر کے آئی گی جل کے آئی گی کٹ کے آئی گی تے اس کو دعا بدل سکتی ہے اس کو دعا بدل سکتی ہے اس کو بیرے دوستو صدقہ بدل سکتا ہے اللہ کے دبیس حضر ہم آیا اگر تم بری موت سے بچنا چاہتے ہو ایک صحابی نابینا تھے تو گھر سے اٹھے ایک سائل آیا کچھ کھانے کوئی اٹھایا کھانا اپنا اس کو دینے لگے بچوں نے کہا اببا جان ہم دیتے ہیں کہا نہیں نہیں میں خود رسی پکڑی نابینا اور جا کے سائل کو دیتے کہا یہ کہا کیا میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے بری موت سے بچنے کا ایک طریقہ ہے اپنے ہاتھ سے صدقہ دیا کرو آسان طریقہ اچانک کی موت سے بچنے کا طریقہ بتایا ایسی بیماری جتنگ آ کے جان لیوہ بن جائے اس کی دعا بتائیے ہم آج کافروں کی ترتیب پہ چلنا ہے لیکن یاد رکھنا یہ پنکہ بجلی کے ساتھ وعدہ ہے یہ قرآن کی شفا تقویر کے ایمان کے ساتھ وعدہ ہے اگر مومن ہو گئے تو قرآن سے شفا میں دیں صحیح حدیث ہے جس کو قرآن شفا نہ دے اس کو کوئی دعا شفا نہیں دے سکتی صرف شفا کا دھوکہ ہے یہ در ختم ہوگی یہاں نکل آئے گی ایک انٹی بائٹک آئیں گے دس نئے مرض آ جائیں گے کیونکہ دنیا گار راکٹر کہتا ہے انٹی بائٹک کا بڑا زبردست سائیڈ ایفیکٹ ہے یہ اینکے جو لگی ہوئے ہیں انٹی بائٹک میرے دوستو یہ سارا نظام یہ کیوں کہ ہمارا دل اندھا ہے ہم نے اس کی منت نہیں کی دل کو بنانی کی منت دل کیسے اس کے اندر دیکھو رمضان کا مقصد کیا تقویہ آجائے حج کا مقصد تقویہ آجائے اللہ کے نزدیک کون ہے سب سے بڑا ان اکرامکم انداللہ اتقاکم میرے نزدیک تم میں سب سے بڑا تقویہ والا ہے یہ نہیں نالج بہت ہے قرآن حدیث کی نہیں بہت سال لگا ہے نہیں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا درجہ اور مدرسہ اور تبلیغ اور تسکیہ سب وجہ ہی تقویہ کی ہیں یہ تقویہ آجائے تقویہ نہیں آرہا کوئی فائدہ نہیں تقویہ کیا ہے ایک آپ کو میں گاڑی دوں پانچ کروڑ کی بریک نہ ہو چلاوگے اس کو ناران کاغن کی پاڑی پر مر جاؤگے ماروگے بریک پھر تقویہ کے بغیر نیکی میرے دوستوں حرام سے نہیں بچائی گی دو تارے ہوتی ہیں بجلی میں ایک کالی ایک لال لال نکال دو چلا کے دکھاؤ یہ پنکہ یہ ایمان کالی تار اور لال تقویہ جب تک یہ دو ساتھ نہیں ملیں گے اگر یہ بستی ایمان و تقویہ بنا لیں اللہ زمین آسمان کے سارے دروازے برکاتی کھتے گا تو کام کرلو ایمان و تقویہ ہمیں پتہ ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے اور ہم نے اس کو قبول بھی کر لیا ہے لیکن مسئلہ کیا ہے ایک جماعت آئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہاتیوں کی نبی کو دیکھ رہی ہے صحابہ کو دیکھ رہی ہے نظام کائنات غیبی نظام دیکھ رہی ہے اور آقی کہتی کہ اللہ کے رسول ہم تو ایمان والے بن گئے اللہ نے وحی بجی قل لم تونے ولیکن کل اسلام نہ انسلوں بھی اسلام میں داخل ہوئے ابھی ایمان والے نہیں بن گئے